اسلام علیکم ویورس امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے جی ویورس تو ابھی صبح کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں جیسی اوپر آیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے کچھ زبرہ فنچز جو کہ نسٹنگ مٹیریل کیلئے آپس میں لڑ رہی تھی تو میں نے سوچا ان کو کچھ اور نسٹنگ مٹیریل پروائیڈ کر دیا جائے ویسے تو میں نے ان کو بہت سارا نسٹنگ مٹیریل دیا ہوا ہے لیکن ان کو نسٹ بنانے کا اتنا شوق ہے اتنا شوق ہے کہ بس ایک دفعہ یہ بریڈ پر آ جائیں تو بس یہ لگتار پر بریڈ کرتی جاتے ہیں کرتی جاتے ہیں اور الحمدللہ میرے ساتھ بھی بریڈ آ رہی ہے تو یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ زبرہ فنچز نے اوپر نسٹ بنائے ہیں حالانکہ میں نے ان کو یہ باکسز پروائیڈ کی ہیں لیکن پھر بھی ان کا شوق ہے یہ دیکھیں کہاں کہاں پر انہوں نے اپنے نسٹ بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ایک وہ سامنے دیکھیں مٹکیاں بھی لگی ہوئی ہیں یہ وڈن باکسز بھی ہم نے پروائیڈ کر دی ہیں اس کے بہوجود بھی انہوں نے دیکھیں کہاں پر انہوں نے اپنے نسٹ بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں میں اگر آپ کو دیکھا سکتے ہیں ایک وہ اگر میں فلیش ٹائٹ آن کر دوں وہ دیکھیں اگر ایک بیٹا ہوا ہے یہ وڈن کیجز ان کے ان وڈن باکسز میں بھی ان کے نسٹنگ انہوں نے شروع کر دی ہیں اور یہ دیکھیں اس وقت تو یہ نسٹنگ مٹیریل میں نے پروائیڈ کر دیا ہے ایک چوہلے ان کو یہ گدہ گاز بہت پسند ہے نسٹنگ کے لیے یہ اگر میں آپ لوگوں کو دیکھا سکتے ہیں تو یہ والی گاز اس کو لوکل گدہ گاز کہتے ہیں اور یہ بہت آسانی سے ہر جگہ پہ خود بہت یہ نیچرل اکتی ہے اور آپ کو مل سکتی ہے یہ ان کو بہت پسند ہے لیکن ابھی کیونکہ سردیا چل رہی ہیں تو یہ گاز آسانی سے نہیں مل سکتی ابھی نہیں اکتی یہ گرمیوں میں بہت تیزی سے اکتی ہیں تو یہ کچھ فروٹس وغیرہ جو پائن ٹریز ہوتی ہیں ان کی لیوز سکی ہوئی لیوز جو کہ فروٹس پیکنگ میں آتی ہیں تو میں نے ان کے لیے بچا کے رکھی تھی اب ضرورت کے وقت یہ کام آ رہے ہیں تو یہ ہم نے انشاءاللہ ان کو پروائیڈ کر دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنوں کو اپنے جاوہ ان کے بھی توڑا اپنوں کو ویزٹ کراتا ہوں وہ بھی آپ دیکھ لیں جی وی ورس تو یہ ہمارے جاوہ ایڈونڈ نو کہ ان کو کیا مسئلہ ہے لیکن جیسے آپ ان کے قریب جائیں گے تو یہ ساری کی ساری اوپر یہ جو شخص ہے ادھر چلے جائیں گی یہ یہ ہم نے بیسیکلی چونکہ ہماری جو روف ہے شیٹ کی یہ گلی مینائز شیٹ کی بنی ہوئی ہے تو گرمیوں سے بچانے کے لیے ان کے لیے ہم نے یہ جو گاڑ کیا تھا تو یہ سیدھا اس کے اندر چلے جائیں یہ بھی میں اپنوں کو دیکھاتا ہوں میں توڑا سے قریب ان کے پاس چلتا ہوں تو یہ دیکھیں وہ اڑنا شروع ہو گئی ہیں یہاں سے دیکھیں رانکے میں نے جاوہ کو اتنا ڈرتے ہوئی کبھی نہیں دیکھا ان کو بھی یہ ہم نے نیسٹنگ مٹریل پروائیڈ کر دی ہے ان کے بھی سیم ہے ابھی چونکہ بریڈنگ کا سیزن چل رہا ہے تو اس کی یہ پروائیڈ کرنا بہت ضروری ہے ادھر اس مٹکیوں مٹکی میں ان کے اندر آئے ہوئے ہیں اور یہ یہاں پہ یہ والی مٹکی جو ہے اس میں ہیں بات کی مٹکی جتنے بھی لگی ہوئے ہیں وہ ہمارے ایکسس میں نہیں ہیں بہت مشکل سے ان کو دیکھنا ہوگا لیکن میں ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا کہ اگر ان کی کوئی بریڈ وغیر آ رہی ہو کیونکہ یہ بہت ڈسٹرب ہوتی ہیں بہت ڈرتی ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے انڈے وغیرہ ان کو نیچے پہنگ دیں تو اس لئے ہم اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے آپ دوستوں کے ساتھ یہ ان کا ایک گڑا ہم نے دیکھا دیا ہے چونکہ ہمارے ایکسس نہیں گی تھا اور کل مجھے پتہ سارا تھا کہ اس میں کچھ ایکسس آئی ہونے ہیں تو سوچ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں نیکسٹ انشاءاللہ جب ان کے چکس آئیں گے تبین کو انشاءاللہ ریکھیں گے اور یہ ہم نے ان کے لئے فوڈ وغیرہ سارا دیا ہوا ہے ایک فوڈ وغیرہ سردیوں میں ڈیلی دینا چاہیے اور اسپیشلی جب یہ بریٹ پہ آ جائیں تو پھر تو بالکل ان کو روز دینا چاہیے یہ ان کے لئے بہت ضروری ہے ان کے چکس کے لئے بھی ان کے پروٹین کی جو ایمانٹ ہے وہ بھی پورا کرتے ہیں اور چکس اور یہ برڈز کو بہت گرم بھی رکھتی ہیں تاکہ ان کو کوئی سردی نہ لگے اور ان کو کوئی بیماریاں وغیرہ نہ آئیں تو الحمدللہ یہ ہمارے جاوہ کا سیٹ اپ اور ساتھ میں ہی جاوہ کے سیٹ اپ کے ساتھ ہی ہمارا زبرا فنچز کا زبرا فنچز میں میں آپ لوگوں کو دیکھانا چاہوں گا ایک بہت ہی زبردست قسم کی زبرا فنچ میوٹیشنیس میں ہمارے ساتھ آئے ہوئی ہے اگر تو وہ مجھے کہیں پہ نظر آ گئی تو میں ضرور آپ لوگوں کو دیکھانا چاہوں گا میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ مجھے کہیں نہ کہیں پہ دیکھ جائے اور اتنا میں آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں یہ ہمارے ساتھ جو ان کے چکس آئے ہوئے ہیں ان ہی چکس میں سے ایک ہے یہ دیکھیں انہوں نے مٹیریل پھٹانا شروع کر دیا ہے یہ ایک میل ہے اور عموماً نیسٹ بنانا میل کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ میل نے اپنا کام شروع کر دیا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے کہاں پر مل سکتی ہے وہ ایک فون کلر کی ہے اور اس میں جو ان کی چکس ہیں یہ چکس ہیں میرے کیل میں یہ اڑ گئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کا کلر چیک کریں اور ان کا چیک اور ساتھ میں کتنی زبردست اس کا کھیل چیک کریں سارے جو کلر چیزیں ہیں وہ اس میں مکس ٹائپ کیا رہی ہیں یہ دیکھیں میں خوشش کرتا ہوں زوم کر لوں یہ 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 دیکھیں یہ وہ وہ ادھر کونے میں جا کے بیٹھ گئی ہے یہ اگر یہ پیر اڑ کے یہاں پھر آجائے تو میں آپ لوگوں کو کلیر لینڈ چلے دکھا سکوں گا لیکن یہ بہت زبردست میوٹیشن میرے پاس اس میں آگئی ہے مجھے تو کافی خوبصورت لگی ہے اور ایک یہ دیکھیں یہ سلور ٹائپ کی فیمل ہے وہ اوپر جو فرسٹ اس سائٹ سے یہ ابھی جو اکیے لیے رہ گئی ہے یہ آج تو یہ تھی آج کیلئے کچھ اپ ڈیٹ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جتنا ہو سکے آگے شیئر کر دیں مجھے دیجئے اجازت اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ یاد رکھئے گا